اسلام علیکم نانو کے دستخان سے میری پیاری پیاری بہنوں کو پیار بڑا سلام آج عید کا ہمارے میڈی لیس میں تیسرا دین ہے آپ لوگوں کا دوسرا دین ہے انجوائی کریجئے کھانا بنایئے اپنے بچوں کے لائیئے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک سپیشل کڑھائی کیمی کی کڑھائی میں بنا رہی ہوں تو یہ آپ ضرور بنایئے گا تو میں کس طرح سے بناوں گی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا چیزیں مجھے چاہیے مجھے جلین کٹ میں مجھے مجھے ادرک چاہیے تین چار ہری مرچے چاہیے یہ تو گارنش کے لئے اس کے ساتھ مجھے چاٹ مسالہ چاہیے کالی مرچے لال مرچ پیسی ہوئی کشمیری لال مرچ کٹی لال مرچ اور بلیک پیپر چاہیے اب میں کس طرح سے شروع کرتا ہی میں یہاں کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں تیر میں نے چولے پر رکھا ہوا تھا 3 ٹی بلسپون میں نے آئل لیا تھا اس کو ہلکا سوٹے کروں گی میں اس کے بعد پھر میں اس میں مسالہ ڈالوں گی باری باری تھوڑا سا یہ سوٹے ہو جائے اب یہ دیکھیں پیل میں میں نے ہری مرچیں اور ادرک کو تھوڑا سوٹے کر لیا اب اس میں مسالہ ڈال لیوں لال مرچ پیسی ہوئی ایک چمس 3 ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون میں نے پاس پرش کی ہوئی ریڈ چیلی ہے میں نے مسالہ ہے کالی مرچیں کشمیری لال مرچ اس سے اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا مگر اس سے کھانا بڑا خوش رنگ ہوتا ہے کشمیری لال مرچوں سے یہ میں دو ٹی سپون ایسے ڈال لیا یہ چاٹ مسالہ اب اس کو تھوڑا سپانی ڈال کے میں اس کو گھونوں گی تو آپ اس کے مسالہ میں نے مسالہ ڈالے لیے یہ دیکھئے اس کو بھونے کے بعد میں اسے کھیمہ دالیں ایتر کھیمہ ہے میرے پاس میں نے اس کے کھیمہ ڈالا بھوڑا سو جوکو اب یہ کھیمہ کا پانی اس کے اندر ایتے کر دھونوں گی اگر آپ نے مشین کا خیما لیا تو بہت جلدی بن جائے گا ہاتھ کا خیما اگر آپ نے لیا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مگر بند بہت جلدی آتی بنے گی یہ بہت اچھی مزے کی قصوری میں تھی ڈالا میں نے اب خیما ڈالا ہے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لوں پھر میں آپ کو یہ دیکھیں اب اس میں میں نے اگرپ لیشن کا پیسٹ ڈال دیا ڈال دیا اور ٹاماٹر پوری 4 کھوٹر سپون یہ آدھر کیلوکی موکی میں میں جنرل بتا رہی ہوں اسے بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کر لیجئے گا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو جائے اینس کا سیزن میں نے کہا تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو بتا دیتی ہیں کیمی کی قرائب چھٹ پڑ بنتی ہے یہ مہمان آ بھی گئے تو آپ بہت جلدی اس کو بنا سکتے ہیں آخر میں اس کو گانش کرنا ہر ادھنیا سے ہری مرچوں سے جولین کٹ ڈالوں گی میں اور تیار ہے یہ دس منٹ میں اب اس کو میں ڈھک دوں گی تاکہ ہی جو میں نے پانی اور سب چیز ڈالا ہے یہ کیمی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے کیمی میں تو پانی ڈالتے نہیں ہے بس وہ ایک سپون ڈالا تھا میں نے مسالہ بھوننے کے لیے دیکھیں تھرٹی منٹس میں نے ہلکی آج پہ اس کو دم پہ بنایا ہے بہت ہی ہلکی آج پہ تو چپ مجھ آپ کے سامنے پانی ڈالا تھا کیونکہ اس کا اپنا پانی اور مسالوں کا پانی ہوتا ہے اب یہ پیلکل تیار ہو گیا ہے اب میں جی شرکتی ہوں یہ دیکھیں اب میں نے پیما کڑائی تیار کر دی ہے اس کو کانش کیا ہے میں نے جولین کٹ ڈرک سے ہری مٹچوں اور ہر ادنیا سے آپ اسی طرح پرائی کیجئے گا آپ کو ضرور مزہ آئے گا بہت ہی مزے کی کڑائی ہے خوشبو بہت اچھی ہے خوشبو بہت اچھی ہے اور ٹرائے کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا بنایئے گا ضرور اور اپنی دعاوں میں سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا